بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس اس ویڈیو لیکچر میں ہم پرابلم ٹو کو سول کریں گے چپٹر نمبر ہمارا تری ہے جس کا نام ہے ٹائم ویلی آف منی اور بک جو ہمارے پاس ہے وہ ہے بین ہون کی فنڈامینٹلز آف فینینشل مینجمنٹ تو سٹارڈ کرتے ہیں جی پرابلم ٹو کو جو کہ موسٹی پریزنٹ ویلیو کے اوپر کیلکلویشنز ہے اس کی اور بڑا ایمپورٹنٹ کنسیپٹ ہے اس میں دو تین کنسیپٹ ہے ایک سیمپل پریزنٹ ویلیو دوسرا پریزنٹ ویلیو آف انویٹی سے ریلیٹی ہے کیلکلویشن اس میں سول کریں گے تو بک سے ریوڈوڈ کرتا ہوں اس کے بعد سول کرتے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کانڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے تو سب سے پہلے the following are the exercise in a present value ایک ایس ہے different case دیئے گئے ہیں اس میں ہندرڈ ڈالر ایٹ دی اینڈ اف ثری یارز is worth how much today assuming a discount rate of ہندر پرسنٹ 10% and 0% اب دیکھیں ہندرڈ ڈالر آپ کو مل رہے ہیں at the end of the three year سب سے پہلے تو question کو سمجھیں کہ ہم نے find کیا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ zero time period ہے یہ one یہ two and three اب question ہے ہندرڈ ڈالر at the end of three year یہاں پہ آپ کو ہندرڈ ڈالر دیئے گئے ہیں timeline سے آپ واقف ہیں کہ جہاں پہ value ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں future value اور جہاں یہاں پہ ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں present value یا two day value how much two day assuming a discount rate تو آج اس کی value کیا ہوگی اگر ہم اس کو discount back کرتے ہیں at the time of the zero time period اس کی کیا value ہوگی یہ basically question ہے اب انہوں نے مختلف rate assume کی ہیں کہ پہلے 100% ہو تو پھر کیا ہوگا پہلے rate جو انہوں نے assume کیا ہوا ہے وہ ہے interest rate is equal to 100% تو سب سے پہلے data کو extract کر لیتے ہیں data ہمارے پاس given ہے جی future value given ہے after three years hundred dollar number of years three ہیں interest rate 100% ہے پہلی requirement میں تو ہم نے present value find کرنی ہے یہ تینوں format میں یہی data same رہے گا تو اب اس کو calculations کرتے ہیں پہلا part جس میں 100% rate assume کیا گیا ہے تو present value کا formula لگائیں گے پہلے case میں present value is equal to future value of n divided by one plus i raise to power n یہ formula ہم کے ہمارے پاس تو future value کتنی ہے اس کے بھی اوپر hundred given ہے hundred dollar divided by one plus interest rate hundred percent ہے تو یہ one آ جائے گا power three کریں گے hundred divided by two کی power three تو ہنڈرڈ ڈیوائڈ 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 تو یہ value آ جائے گی 12.5 ڈالر اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ہمیں تین سال بعد ہنڈرڈ ڈالر ملیں گے تین سال کے بعد آج ان کی value کتنا ہے بارہ اشاریہ پائنٹ ڈالر ہے ٹھیک ہے اگر ہنڈر پرسنٹ rate interest assume کرتے ہیں اب کچھ لوگ question کرتے ہیں کہ ہنڈر پرسنٹ جب ایک value discount back ہو رہی ہے تو zero value ہو چاہیے کہ ایک چیز ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ختم ہو گئے لیکن یہاں پہ time value of money کے effect ہے شامل ہے simple interest ہم یہاں پہ assume نہیں کر رہے ہمارے پاس compound interest ہے تو لہٰذا یہ ختم نہیں ہوگی اس ہی میں ہمارے پاس دوسری requirement ہے کہ اگر rate of interest کو assume کیا جائے 10% تو پھر کیا ہوگی value تو یہی formula لگائیں گے پھر present value is equal to future value n divided by 1 plus i raise to power n تو future value کتنی ہے 100 divide کریں گے 1 plus interest rate 10% تو 0.10 number of years کتنے ہیں 3 تو 100 divided by 1.10 کی پار 3 کریں گے تو اس کی پار calculator کو اپر لیں گے یہ value ہا جائے گی 1.331 تو اس کو divide کریں گے تو یہ ہمارے پاس value ہا جائے گی 75.13$ یہ ہمارے پاس ہوگی اس کی future value اور سوری present value ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس تھے دوسری case جس میں 10% ہو اور اگر interest rate third جو requirement ہے کہ اگر interest rate 0% ہو تو پھر کیا ہوگا تو calculations کریں گے جی present value is equal to ہوئی فارمولا future value n is equal to 1 plus i raise to power n future value کتنی ہمارے پاس 100 data ہوئی سیم رہے گا 1 plus interest rate 0% ہے number of years 3 ہیں 100 divided by 1 کی پار 3 رہے گی تو 1 ہی آئے گا 100 divided by 1 equal to 100$ ٹھیک ہے جب rate of interest 0 ہو چاہے future value find کروں present value کروں وہ value وہ ہی رہے گی ٹھیک ہے کیونکہ اس کے rate of interest کا کوئی link ہی نہیں ہے اس کے ساتھ نہ وہ addition ہو رہے نہ subtraction ہو رہے تو 0% پہ future value یا present value سیم ہی رہے گی ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے پاس a case جسے میں ہمارے پاس 3 different situation دے گئے تھے کہ اگر 100% rate of interest ہو 10% rate of interest ہو اور 0% rate of interest ہو اس کے بعد ہمارے پاس b case کو solve کرتے ہیں اب ہم b case ہے ہمارے پاس what is the aggregate present value of 500 received at the end of the each of the next 3 years assuming a discount rate of 4% اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے بتایا دے at the end of each of the next 3 years ہر سال mean کہ یہ annuity کا case ہے اور equal annuity میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس equal interval ہو اور equal cash flow ہو تو وہ annuity کا case ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر اس پہ آپ مزید دیکھنا چاہتے ہیں theoretical lecture تو میرے چینل پہ موجود ہے وہاں جا کے آپ سرچ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں اس کو سمجھا دوں کہ annuity کی timeline کیسے ہوگی 0 1 2 and 3 اب 500 dollar cash flow 1 502 اور 503 ہر سال اب بتائیں کہ اس کی present value کیا ہوگی ٹھیک ہے اب آپ الگ لگ کرنا چاہیں اس کو بھی کر سکتے ہیں الگ لگ کیسے کریں گے دیکھیں تھوڑا سا میں concept بتا دیتا ہوں اب اس کو 500 divided by 1 plus interest rate جو 4% ہے تو 0.04 divided by 1 پھر اس کا کریں گے 500 divided 1.04 کی پار 2 اور اس کو کریں گے 500 divided 1.04 کی پار 3 تو یہ تینوں کا data آ جائے گا ان تینوں کو add کریں گے تو آپ کے پاس یہ present value آ جائے گی یہ سیمپل ہے لیکن ہم اتنی calculations کیوں کریں جبکہ ہمارے پاس ایک already formula ہے جس کے تحت ہم فارمولے کے تحت کر سکتے ہیں تو formula ہمارے پاس present value of annuity کا ہے present value of annuity جس میں interest rate assume کرنا ہے 0.04 پہلا case is equal to r into 1 minus 1 over 1 plus i raised to par n divided by interest rate ٹھیک ہے اس طرح سے کریں گے اب r کیا ہوگی اور آپ کی equal annual end of year payment ہے اس کو بولتے ہیں r بولتے ہیں calculations کرنا ہے تاکہ آپ کا time سب سے پہلے کیا کرنا ہے 1 plus 0.04 تو یہ 1.04 ہو جائے گا اس کی par کریں گے 3 جو جواب آئے گا پھر 1 divided by یہ answer کریں گے پھر اس کو value آئے گی 1 میں سے minus کریں گے پھر whole کے divide کریں گے 0.04 پہ students یہاں calculations میں غلطی کرتے ہیں تو اس چیز کو دیکھ نا ہے سب سے پہلے یہ part کرنا ہے 1 0 4 پھر 1 divided by this پھر 1 minus this divided by 0.04 تو یہ value ہو جائے گی آپ کے پاس at the end 2.775 تو اس کو multiply کریں گے 1387.5 ڈالر کی یہ value ہو جائے گی کہ اگر 5 1500 آپ کو ملے گا at the end 3 سالوں کے لئے لیکن آج اس کی value کتنی ہوگی 1387.5 ڈالر یہ ہے پہلا case دوسرا case ہے کہ rate of interest آپ کے پاس 25% ہو تو پھر کیا کریں گے تو just rate میں changing کرنی ہے باقی procedure یہ ہی رہے گا interest rate is equal to 25% ویسے فارمولا لگائیں گے present value of annuity is equal to r into 1 minus 1 over 1 plus i raised to par and divided by interest rate ٹھیک ہے table سے بھی اس کو کر سکتے table سے آسان ہے یہ تھوڑا calculation کرنا table کا آسان سا فارمولا ہے وہ آپ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو اور ہمارے پاس کتنا ہے 500 into 1 minus 1 over 1 plus interest rate کتنا ہے 25% 0.25 آ جائے گا اس کے number of years 3 whole divided by 0.25 تو اس کی calculation ویسے کرنا ہے سب سے پہلے 1 plus 2 5 3 کریں 1 divided by this 1 minus this divided by 0.25 500 تو یہ value آ جائے گی اس کو calculation کرنے کے بعد 1.952 تو اس کو multiply کریں گے 976 ڈالر ٹھیک ہے اب present value میں آپ کو بتا ہے کہ negative relationship ہوتا ہے جتنا rate of interest بڑھاتے جائیں گے present value کم ہوتی جائے گی اور number of years کے ساتھ بھی negative relationship ہوتا ہے اس لئے یہاں پہ 4% تھا ہمارے پاس تھا B case اس کے بعد C case 100 ڈالر is received at the end of the one year 100 ڈالر is received at the end of the one year 500 at the end of two years and 1000 at the end of three years what is the present value of these receipts assuming a discount rate of 4% and 25% اب تھوڑا سا timeline بنا کے میں آپ لوگ کو concept clear کر دوں کہ یہ ہے کی چیز کیونکہ یہ mixed stream کا question ہے اور mix stream اور annuity کا ہمیں کیسے پتا چلتا ہے ان کا difference بھی آپ لوگ دیکھ لیں یہاں پہ انہوں نے 100 received at the end of one year 100 at the end of one year 500 at the end of two years and 1000 at the end of three years کہ اب بتائیں rate of interest اگر 4% ہو اور 25% دونوں situation میں بتائیں کہ present value اب دیکھیں annuity میں cash flow ہوتے 1 2 3 یہ cash flow equal ہوں 100 ہے تو یہاں بھی 100 یہاں بھی 100 1000 ہے تو mix ہوں کبھی 100 200 500 اچھے تو اس کو کہتے mix stream cash flow ٹھیک ہے تو mix stream اب اس کو بھی کرنے کے دو تین طریقے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں ایک طریقہ یہی ہے کہ اس کی present value find کر لیں یہاں پہ آکے اس کا formula کیا لگے گا 100 وہی future value 100 divided جائے گا 500 divided by 1.04 کی power 2 پھر اس کو discount back کریں 3 periods کے لیے 1000 divided by 1.04 کی power 3 تو ان تین value کو جمع کریں جو جواب آئے گا وہ present value کو equal ہوگا لیکن mix stream میں table والا format کرتے ہیں وہ زیرا آسان ہو جاتا ہے students کے لیے بجائے اس کے ایک ایک calculations کرتے رہیں تو سب سے پہلے table میں کیا لکھنے years 1 2 3 اس کے بعد cash flows پہلے سال کے اینڈ پہ cash flow کتنا 100 دوسرے میں 500 دوسرے تیسرے میں ہمارے پاس 1000 ٹھیک اب دیکھیں number of years کتنے لگیں پہلے سال کو ہم دیکھیں at the end of year یہ cash flow ہے جب 100 ڈالر کو discount back کریں اس کا مطلب ہم ایک سال پیچھے جا رہے ہیں ایک سال discount back کر رہے ہیں تو پہلے cash number of years جو ہوگا 1 لگے گا دوسرے سال کو 2 لگے گا اور تیسرے سال کو 3 لگے گا اگر یہ cash flow at the beginning of years ہوتے یہاں پہ پہ ہم پہلے شال کو 0 کرتے پھر 1 2 کرتے تو آگے ہم نے فیکٹر دیکھنا ہے table میں present value interest factor simple دیکھنا ہے rate of interest کتنا ہے پہلے requirement میں ہمارے پاس 4% تو ہم اسی کے مطابق کریں گے یہ آج جائے 4% اور 1 years کے اوپر کتنا فیکٹر ہوگا وہ ہے 0.962 0.962 پھر ہم نے دیکھ ہے فیکٹر 4% and 2 years کا وہ ہے 0.925 پھر 4% and 3 years کا فیکٹر دیکھیں گے وہ ہے 0.889 ٹھیک ہے یہ فیکٹر دیکھنا ہے اب ہم نے اس کو کیا کرنے present value ان دونوں کو multiply کرنے cash flow کو multiply کرنے ہے present value of interest factor کے تھا ساب 96.2 462.5 and last one is 889 تو اس کو ہم 3 کو add کر لیں گے یہ ہمارے پاس آجائے 1447.8 ڈالر ہمارے پاس present value آجائے مکس ٹریم کی صورت میں ان 3 کو بھی جمع کرتے ہیں یہ ہمارے پاس یہ value آتی 1447.8 ادھر بھی یہ آجا نہیں تو اس طرح سے ہم اس کو solve کر سکتے ہیں دوسرا ہے کہ ہمارے پاس 25% rate تو پھر ہم کس طرح سے کریں گے یہ data ہوگا جس rate ہم rate of interest ہمارے پاس 25% ہو تو پھر کیا ہوگا data یہ ہوگا year 1 2 3 cash flows 100 $ $ $ $ $ $ $ $ number of years پہلے cash flow کو 1 سال discount back کرنا ہے تو 1 سال لگے 2 اور 3 فارق تب پڑتا ہے جب at the end یہ beginning ہو یہ cash flow کیونکہ at the end ہے تو year بھی لگیں گے تو present value of interest factor table دیکھیں گے 25% کے اوپر 25% کے اوپر دیکھیں گے پہلا جو factor آئے گا وہ ہوگا 0.00 پھر 2 years and 25% پہ دیکھیں گے وہ ہوگا 0.640 ٹھیک ہے کسی table میں 4 digits ہوں یہ پہ آگے 0.512 ٹھیک یہ factor آجائے گے تو اب اس کو multiply کرنے تو ہمارے پاس present value آجائے گی cash flow کو multiply کرنے present value سے تو یہ آجائے گا 80 یہ آجائے 320 اور یہ آجائے گا 512 تو اس کو add کر لیں گے تو یہ ہمارے ڈالر present value آجائے گی ٹھیک ہے یہ پہ rate of interest 4% تو present value زیادہ تھی جب rate of interest بڑھائیں گے تو present value کام ہو جائے گے تو negative relationship ہوتا ہے ان دونوں کے دریمیان ٹھیک ہے یہ بھی یاد رکھنا ہے تو یہ ہمارے پاس C requirement اس کے بعد D requirement اسی کی 1000 is to be received at the end of one year 500 at the end of two years and 100 at the end of the three year what is the aggregate present value یہ بھی mixed trends related ہے تھوڑا سا ہم نے data change کیا ہے جو C کا data تھا اسی کو change کیا ہے 0 1 2 and 3 پہلے cash flow کیا ہے 1000 پھر 500 پھر 100 اب جو C case تھا اس میں پہلے کیا تھا 100 پھر 500 پھر 1000 اب انہوں نے 100 کو last لے گئے 1000 کو ادھر لے گئے اب بتائیں کہ اس کا کیا ہوگی present value simple وہی formula وہی طریقہ just اس کو present value calculations کر سکتے individual بھی کر سکتے لیکن ہم format table سے کریں گے سب سے پہلے جو پہلا case ہے ہمارے پاس کہ if interest rate is 4% تو پھر بتائیں کیا ہوگی present value تو year 1 2 3 cash flows 1000 dollar 500 and 100 تو number of years پہلے سال پہ discount 1 لگے گا 1000 کو 2 اور 3 تو اس کے بعد present value of interest factor 4% کا factor دیکھیں گے ہم جیسا کہ پہلے ہم نے calculations کی ہوئی تھی تو اس کا یہ factor آئے گا 1 year 4% پہ 962 اس کا آئے گا 0.925 اور اس کا آئے گا 0.889 تو اس کو multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس present value ہو جائے cash flow کو اس کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ آئے جائے 462.5 اور یہ آئے جائے 88.9 تو ان تینوں کو add کر لیں گے ہمارے پاس value ہو جائے 1513 .4 ٹھیک ہے اب دیکھیں rate بھی وہ ہی ہے c والا اب c میں جو ہم نے پہلے 4% کے اوپر کیا تھا اس کا جواب کتنا ہے تو اس کا جواب کیوں چینج آ رہا ہے تو دیکھیں اس میں پہلے cash flow تھا 100 جو کہ ایک چھوٹا cash flow ہے اور شروع میں جو فیکٹر ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے اس لئے multiplication کم cash flow کے ساتھ ہوئی ہے یہ ہمارے پاس cash flow جو start of the period میں زیادہ cash flow ہے اس لئے اس کا جو factor ہے وہ بڑا ہوتا ہے اس سے multiply کرے گا تو value بڑھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے cash flow early occur ہوں زیادہ سے زیادہ cash inflow کر ہوں گے بڑے cash flow وہ آپ کے لئے فائدہ ہوگا دوسری EC requirement ہے اگر 20% ہو interest rate تو پھر کیسے calculation کریں گے year 1 2 3 cash flows 1500 and 100 تو cash flow اس کو 1 year discount back کریں گے اس کو 2 year اور 3 year دیکھ لیں گے تو پہلے اس کا آئے گا 0.800 اس کا آئے گا 0.640 اور اس کا آئے گا 0.512 ٹھیک ہے پہلے بھی ہم نے calculate کی ہو ہیں 25% کے اوپر تو بالکل same ہوئی آئیں گے تو اس کو calculations کریں گے تو ہمارے پاس present value ہو جائے گی cash flow کو multiply رہیں گے present value کے سال تو یہ ہمارے پاس 800 آجائے گی value یہ آجائے گی 320 اور یہ value آجائے گی 51.2 تو اس کو add کر لیں گے تو یہ ہمارے ہمارے پاس 1171 1.2 ڈالر یہ value آجائے گے ٹھیک اب e میں پوچھ رہے compare your solution and part c and those with part d and explain the reason for the difference difference میں نے already بتا دیا دیکھیں c میں جو cash flow تھا پہلے وہ کتنا تھا 100 dollar یہاں پہ دیکھیں یہ والا 100 dollar اتنی زیادہ ہوگی تو ہم theoretically یہاں پہ لے سکتے ہیں e میں in part d cash flow is larger for the first period chr پہلے سال میں cash flow larger ہے d میں that is the fact it represents higher present value it represent higher present value ٹھیک ہے تو یہ تھا جی ہمارے پاس problem 2 جو کہ lengthy question تھا دیکھن اس میں اچھے concept discuss کیے گئے ہیں اور امید کرتا ہوں آپ سب کو سمجھ آگئی ہوگی and thank you for watching Allah afis